السلام علیکم ویلکم ٹو دا سکرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ جو پی ایس ایکس کی ڈیٹا سائٹ ہیں آپ کس طرح سے اسے اپروچ کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے گوگل پہ آنا ہے گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ڈی پی ایس ڈاٹ پی ایس ایکس تو یہ آپ کے پاس سائٹ آجائے گی ڈی پی ایس ڈاٹ پی ایس ایکس ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے تو آپ نے سائٹ پہ آنا ہے جب آپ اس سائٹ پہ آتے ہیں تو یہ افیشل ڈیٹا پورٹل کہلاتا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا تو جتنی بھی کمپنیز ریجسٹرڈ ہیں اس کے بارے میں یہاں پر آپ کو انفرمیشن ملے گی آپ ہسٹوریکل ڈیٹا یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں کمپنیز کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ سیکٹرز کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں تو جب ہم اس سائٹ پر آتے ہیں اس کے مین پیج پر تو ہم سب سے پہلے اس کی جو یہ مین ہیڈنگز ہیں یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو سب ہیڈنگز ہیں ان کے اوپر ایک ایک کر کے جائیں گے جو بھی ریسورسز ہیں ہمارے پاس ہم ان کو سارے کے سارے ریسورسز کو یہاں پر ریویو کریں گے کمپنیز کونسی ہیں اور اس کے حوالے سے ریپورٹس یا فائنانشل ریپورٹس کو کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس ڈیٹا پورٹل پر آپ مین پیج پر کیا دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو مارکیٹ کی ایکٹیوٹی ہے اس حوالے سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مارکیٹ جو ہے یہ کافی نیچے آئی ہے پنتالیس ہزار دو سو چھانوے پر انڈیکس آگیا ہوا ہے اور یہاں پر جتنے بھی انڈیکسز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کی یہاں پر آپ پرفارمنس چیک کر سکتے ہیں ڈیلی چارٹس پر تو ون ڈی سے مراد ہوتا ہے ایک دن کے اندر جو چینجز آئے ہیں اور ون ایم سے مراد ہے کہ ایک مہینے میں جو چینج آئے ہیں اور سکس ایم سے مراد ہے ایم منت یعنی سکس منت میں جو چینج آئے ہیں اور پھر جب ہم year till date ون ایر ثری ایر اور فائیو ایر تو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر کہ پانچ سال میں کیا پروگریس رہی ہے اس کی انڈیکس کی سپوز کے ایسی ہنڈرڈ ہے تو پانچ سال میں یہ کون کون سے ہائر لیول پہ گیا ہے اور کہاں کہاں پہ یہ لور لیول پہ آیا ہے اسی طرح سے سب سے پہلے تو آپ کو یہ ٹائم لائن کو سمجھنے کی ضرورت ہے one day one month six month year till date one year three year اور five year جس طرح سے یہاں پر آپ نے انڈیکسز کو چیک کیا ہے اسی طرح سے آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ companies کو چیک کرتے ہیں آج کی سمری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ مارکیٹ میں آج جو بھی وہا ہے اس کی سمری آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے regular اور اسی طرح سے bills and bonds اور futures یہ سارا جو sector wise اس حوالے سے مارکیٹ کی سمری آپ کو شو کرے گی اب یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں trading panel جو ہے stock market کا تو یہ بھی اسی طرح سے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ open ہو جائے گا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چینج آیا اور کتنا volume trade ہوا یہ ساری information ایک ایک company کی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ آپ next آجائیں یہاں پر جو market indexes ہے اگر ہم یہاں پر آتے ہیں تو جیسے یہ آپ نے دیکھا کہ kse 100 ہے الشہیر ہے اور اسی طرح سے kse 30 ہے اور kmi 30 ہے bk ti ہے اور اسی طرح سے different ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سارے indexes ہیں ڈیفرنٹ sectors کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کہ high price اس کی یہ ہے low price اس کی یہ ہے اور current اس وقت جو ہے price یہاں پر ہے چینج اس میں کتنا آیا ہے اور percentage کیا ہے یہ ساری information آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ sector summary اگر آپ نے چیک کرنی ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور جو sectors ہیں پاکستان stock exchange ہیں آپ دیکھیں automobile sector ہے assembler کا اسی طرح automobile parts and accessories ہیں cable and electrical goods ہیں cement chemical ہے mutual funds آ جاتے ہیں commercial banks ہیں engineering fertilizer ہے تو یہ سارے sector one by one آپ نے ہر sector کے بارے میں آپ کو پتا ہو چاہیے سب سے پہلے اور اس کے بعد یہ کہ total sector کتنے ہیں stock exchange میں یہ آپ سب کو idea ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک sector میں کتنی companies اور کون کون سی ہیں تو آپ سب سے پہلے تو copy پیل لیں اور آپ لکھیں کہ total کرنی ہے اور اسی طرح سے آپ step وائز اس پہ چلتے جائے total کتنے sector ہیں اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر sector میں companies کتنی ہیں یہ پہلا کام آپ کا یہ ہو گیا کہ total number of sector آپ find کریں گے کتنے ہیں اور اس کے بعد ہر sector میں company کتنی اب دوسرا جو سب سے پہلے ہم کہتے سپوز آٹو موبائل اسمبلر sector کو ہم نے چوز کیا تو اس میں ہم نے ابھی یہ جو نیچے جو ہمیں filtration کے لیے دیئے ہم نے کسی کو چیک نہیں کیا آپ دیکھیں total اس sector میں کتنی companies ہیں 12 companies ہیں اس sector کے اندر اور یہاں پر جو آپ نے جیسے دی ایف ایم ایل سے مراد ہے دیوان فاروق موٹرز لیمیٹید اسی طرح گیل جی ای آئی ایل سے مراد ہے غنی آٹو موبائل انڈسٹریز لیمیٹید اور اسی طرح سے جی ایچ ایل سے مراد ہے گندارہ نیسان لیمیٹید تو آپ کو سیمبلز جو ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ کے ایم ٹی ایل سے کیا مراد ہے ملت ٹریکٹر لیمیٹید اور اسی طرح سے ہونڈا کارز ایٹلس اور اسی طرح سے ہونڈا ایٹلس کارز اور اسی طرح تو آپ کو پتا ہو رام کس طرح میں کس طرح سے نام میں کنورٹ ہوتی ہے ہنو پارک موٹرز ہے تو وہ آ جاتے ہے اس کے بعد مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے اس کمپنی کی کہ اس میں کتنا شیئرز اس کے کتنے اور ٹوٹل کیپٹل کتنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک ایشاریہ ایک بلین دوسرے کی تین سو ستر ملین ہے اور اسی طرح سے پانچ بلین تو اس میں جو سب سے زیادہ کپٹلائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے یہ چورانوے عرب کی یہ اس کی ہے انڈس موٹر کی چورانوے عرب روپے کی اور اس کے بعد کپٹلائزیشن ایک آسٹھ عرب اس کی ہے اس کی اٹھتیس عرب بلین سے مراد بی سے مراد بلین ہے اور یہ اتنے عرب بنتے اس کے بعد پرائیس شیئر کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا شیئر سات اشاریہ اکاسٹ روپے کا ہے اس کا سات شیئر چالیس اسی طرح سے چھانوے روپے کا ہے ایک اشاری اٹھانوے کا ہے دو سو 67 تو اسی طرح آپ نیچے آتے جاتے ہیں شیئر کی پرائیس چینج پرسنٹیج اور ون یر چینج کیا ہے پی ای ریشو یہ آپ آشتہ سے سمجھ جائیں گے اور ڈیویڈ ییل فری فلوٹ کتنا ہے اور تھرٹی ڈیز میں کتنا والیم اس کا ٹریڈ ہوا ہے تیس دنوں تو یہ ایک سیکٹر کے بارے میں مکمل انفرمیشن دیتا ہے کہ اس سیکٹر میں ٹوٹل کمپنیز کتنی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہے کہ بارہ کمپنیز ہیں اس کے بعد ہر کمپنی کا مارکٹ کیپٹلائزیشن کتنی ہے یہ انفرمیشن اس کے شیئر کی پرائیس کیا ہے اور اب شیئر اس کا اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا فری فلوٹ کتنا ہے اور تیس دنوں میں اس کا والیم کتنا ٹریڈ ہوئے یعنی کہ تیس دنوں میں اس کے شیئر کتنے خریدے گئے یا بیچے گئے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھ چار لاکھ اٹھارہ زار اور یہ چلتے جائے تو یہ والیم پتہ چلتا ہے تیس دنوں میں کتنا ٹریڈ ہوا اسی طرح سے جب آپ دوسرا کوئی سیکٹر چوز کریں تو اس کے بارے میں جیسے آپ نے سیمنٹ سیکٹر لیا تو اب سیمنٹ سیکٹر میں کتنی کمپنی ہیں سب سے مارکٹ کیپٹلائزیشن کتنی ہے پرائس اس کے شیئر کی کتنی ہے یہاں پر اور پرسنٹیج چینج اس کا شیئر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ تیس دنوں میں اس کا کتنا والیم ٹریڈ ہوا ہے یہ ہر فیکٹر بہت اہم ہوگا جب ہم نے اس کو چوز کرنا ہے تو اس لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب بہت سے لوگ جیسا کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک سال میں کتنا منافع دے سکتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرسنٹیج کے حساب سے فلٹریشن کر لیتے ہیں کہ ایک سال میں ہم ایسی کمپنیز دیکھتے ہیں جنہوں نے کم سے کم پچاس پرسنٹ منافع دیا ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی میکسیمم وہ دے سکتی تھی تو سپوز کریں کہ ہم یہاں پہ ایک فلٹر لگا رہے ہیں کہ ایسی کمپنیز شو ہوں جنہوں نے منافع کتنا دیا زیادہ سے زیادہ تو جب ہم نے یہ فلٹر لگایا تو یہاں پر ہمارے پاس کمپنیز آگئیں جو ایک سال کے اندر جنہوں نے منافع دیا یہ بہت سی کمپنیز ہیں ہم اس کو مزید فلٹر کرتے ہمیں صرف ایسی کمپنیز شہیے جنہوں نے زیادہ سے زیادہ دیا تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا سات کمپنیز ہیں ایسی جنہوں منافع چار سو پرسنٹ سے زیادہ تھا میں نے فلٹر اس طرح کے لگایا یہاں پر آپ نے دیکھا اگر میں اس کو ایسا کرتا ہوں کہ ایسی کتنی کمپنیز جنہوں نے ایک سو پرسنٹ سے زیادہ منافع دیا تو یہاں پر آپ فلٹر لگائیں ٹھیک ہے تو اب آپ کے سامنے دیکھیں ایک سو پرسنٹ سے لے کر ایک ہزار پرسنٹ تک میں نے فلٹر لگایا ہے تو یہاں پر کتنی کمپنیز آگئے ہیں 65 کمپنیز ہیں 65 کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے ایک سو پرسنٹ ایک سال میں دیا اور ایک سو پرسنٹ کم سے کم لیکن زیادہ سے زیادہ انہوں نے کتنا دیا یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم اس کو ایک کمپنی نے آٹھ سو تیہتر پرسنٹ منافع دیا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ دیکھیں کتنا منافع ایک سال میں کمپنی نے دیا ہے تو یہ دیکھیں آٹھ سو تیہتر پرسنٹ منافع اور یہ چار سو اٹھاسی پرسنٹ یہ چھے سو چھے سی پرسنٹ پانچ سو اٹھتیس پرسنٹ پانچ سو ستانوے تقریبا چھے روپیہ انویسٹ کیا تھا تو یہ اس نے آپ اسے ایک لاکھ پر چار لاکھ منافع دیا ہے اس کمپنی نے اس کا نام کیا ہے یہ ہے جی اللہ وسائع ٹیک سٹائل ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ جو دوسری کمپنی اس نے چھے سو پرسنٹ منافع دیا ہے بلوچستان پارٹیکل بورڈ نے اور اس نے پانچ سو اٹھتیس پرسنٹ راوی ٹیکس ٹائل منافع دیا اور سو تیہتر پرسنٹ منافع کس نے دیا ہے ٹیلی کار نمی ٹیلی اب یہ بتائیں یہ بلکل گورنمنٹ کا دارہ ہے پاکستان سٹاک ایکشنج ہے جس میں ریجسٹرڈ کمپنیز ہیں اور یہ افیشل ہے سارا ڈیٹا جو آپ افیشل سائٹ سے دیکھ رہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ منافع ایک سو پرسنٹ سے لے کر ایک ہزار پرسنٹ تک ہو سکتا ایک سال میں اگر آپ سوچ سمجھ کر انویسمنٹ کریں تو ہم غلط نہیں کہہ رہے ہوتے ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے اب یہاں پر آپ نے دیکھا آپ نے ٹوٹے سمری دیکھ لی ٹریڈنگ پینل دیکھ لیا مارکٹ انڈکس ہیں اور یہ سٹاک سکریڈر ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ٹوٹل سیکٹر کتنے ہیں ان سیکٹر کے نام کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ سارے سیکٹر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھ نا ہے کوشش کرنی ہے کہ ہر سیکٹر میں کتنی کمپنی ہیں سپوز کریں کہ میں یہاں پر لے لیتا ہوں فرٹیلائزر سیکٹر تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ فرٹیلائزر سیکٹر میں کتنی کمپنی ہے جب ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس فلٹر کو ختم کر دیں یہ چھے کمپنی آگے فرٹیلائزر میں جس میں ایک تو ہمارے پاس فوجی فرٹیلائزر ہے اسی طرح سے انگرو آ جاتا ہے اور فوجی فرٹیلائزر کمپنی انگرو ہے اور فاطمہ فرٹیلائزر ہے اور عارف حبیب ہے تو یہ ٹوٹل چھے کمپنی آگئی اسی طرح ہر سیکٹر میں ڈیفرنٹ کمپنی ہیں اس کے بعد ہسٹوریکل ڈیٹا اس کا آگیا ایلیجیبل سکرپٹ ہے اور گرافیکل ویو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹاپ ٹین سیکٹر کون سے ہیں جیسے ٹکنالوجی اور کمیونکیشن ہے فوڈ اور پرسنل کیر ہے کمرشل بینکس ہیں اور سیمنٹ ہے ریفائنری ہے پاور جنریشن ہے ٹیکسٹائل کمپوزٹ ہے کیمیکل ہے کیبل اور الیکٹرکل گوڈز آ جاتے ہیں تو یہ ایک گرافیکل ویو اس کا آپ کو دیا گیا ہے اس کے بعد آناؤسمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سی ڈی سی نوٹس ہیں ایسی پی سے آ جاتا ہے اور نیشنل کلیرنس کمپنی سے کمپنی لسٹنگ سٹیٹس آ جاتا ہے کہ کون کون سی کمپنی ہے اور ان کا لسٹنگ سٹیٹس ہے اور وہ کہاں کہاں پر ہے تو آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسی کمپنی ہیں جو یہاں پر کیسی ہنڈر میں بھی ہیں اور الشیر میں بھی ہیں اسی طرح سے ڈیفرنٹ ہے وہ آ جاتے کیسی ہنڈر میں بھی اور اسی طرح سے تین چار ڈیفرنٹ لسٹنگ میں موجود ہیں یہاں پر پھر آ جاتے نیسٹ جو یہاں پر سب سے اہم ہے فائننشل ریپورٹ جو آ جاتے کمپنی کی اور انیلسی ریپورٹ تو سب سے زیادہ کام آپ کا فائننشل ریپورٹ سے ہوگا آپ کسی بھی کمپنی کی فائننشل ریپورٹ چاہیے تو آپ اس کمپنی کی فائننشل ریپورٹ یہاں نام کے سامنے یہ ڈاؤنلوڈ لکھا جو سب سے زیادہ اس سائٹ پہ ہمیں کام آئے گا ایک تو سٹاک سکرینر ہے اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوگا دوسرا یہاں پر فائننشل ریپورٹ اس کا تو آپ کو سب سے زیادہ فائننشل ریپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور سٹاک سکرینر میں کمپنی کو جب ہم نے انیلائز کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم کرتے ہیں جیسے سپوس کریں کہ اگر مجھے کسی بھی کمپنی کو انیلائز کرنا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں اس کا کیا رہا تو میں ایک سیکٹر سیلیکٹ کرتا ہوں سپوس کریں آٹو موبائل اسمبلر سیکٹر لے لیتا ہوں اور اس میں کسی بھی کمپنی کے چارٹ دیکھ رہا چاہتا ہوں میں دی ایف ایم ایم کو ہی کر لیتا ہوں تو اس کا جب میں کلک کرتا ہوں اس کے اوپر دبل کلک کرنے سے اس کا یہ چارٹ اوپن ہو جاتا ہے تو یہاں پر ون ڈی ون منت سکس منت ایئر تیل ڈی ون ایئر تری ایئر اور فائی ایئر کے چارٹ تو آپ سب سے پہلے فائی ایئر کا جب کلک کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کمپنی کی ہائیس پرائیس کتنی تھی کس لیول تک گئی ہے ہائیس پرائیس اس کی یعنی 54 تک گیا ہے پھر یہ نیچے آیا پھر اوپر گیا اور اس وقت سات اشاریہ اکاسٹ کا ٹریڈ ہو رہا ہے اور یہ ساری انفرمیشن آگئی اس میں جو ایک سال میں کیا چینج آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فردر آپ دیکھتے ہیں کمپنی پروفائل کیا ہے یہاں پہ دیوان فاروق موٹرز اس کے حوالے سے اس کے جو سی ای او ہیں وہ کون ہیں چیئر مین کون ہیں اور کمپنی کے جو یہاں پر ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ فری فلوٹ کتنا ہے کمپنی کا اور فورٹی پرسنٹ ہے ہم جب بھی چوز کرتے ہیں تو لیس اور اس میں شیئر ٹوٹل اتنے ہیں جس میں فری فلوٹ اتنے شیئر ہے فورٹی پرسنٹ شیئر کا فری فلوٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر اس ڈیٹا میں ایک چارٹ بہت اہم ہوتا ہے جو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے دوسرا اس کا جو ہے یہ فری فلوٹ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کمپنی کا جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کمپنی کس طرح کی ہے اس کے بعد پروفائل میں آپ دیکھتے ہیں کمپنی کا پروفائل ہے ایکویٹی ہے اس کے بعد آناؤنسمنٹ ہے یہاں پر آپ نے دیکھا اس کی جو ریپورٹ ہیں وہ آویلیبل ہیں ویڈی ایف اور اگر آپ ویسے دیکھنا چاہتے کلک کریں اوپن ہو گئی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اناؤنسمنٹ اس کمپنی کی طرف سے فینانشل اس کے چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے سیلز کتنی رہی ای پی ایس کیا ہے ارننگ پر شیئر پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن ریشوز کی حوالے سے انفرمیشن آ جاتی ہے گروس پروفٹ مارجن دوہزار بیس میں انیس میں اٹھارہ میں اور سترہ میں پی آؤٹس یہ سارا جو ٹیکنیکل ڈیٹا کے لیے یوز ہوتا ہے ہم یہ یہاں پہ چیک کرتے ہیں فائنانشل ہیں پھر ریشوز ہیں پی آؤٹس ہیں اور اسی طرح سے ریپورٹس ہیں تو آپ یہ پورے سیکٹر میں کسی بھی کمپنی کے بارے میں آپ نے ٹیکنیکل اور فنڈامینٹل جتنی بھی انفرمیشن لینا ہوتی ہے آپ کو اس ڈیٹا پورٹل سے ملے گی یہ جو ہے سٹاک ایکشینج کا افیشل ڈیٹا پورٹل ہے تو آج ہم نے سیکھا کہ dps.psx.com.pk کا استعمال کیسے کریں گے مارکیٹ میں اس کی مین ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز اس میں سٹاک سکرینر کا استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ فینانشل ریپورٹس کیسے ہمیں ملتی ہیں سٹاک سکرینر میں جب ہم جاتے ہیں تو کسی سیکٹر کو سلیک کرتے ہیں اور یہاں پر جب کمپنیز نیچے آجاتے ہیں سپوز آپ بائیکو پیٹرولیم اس کو دیکھ رہا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں اس کا چارٹ اوپن ہوتا ہے آپ اس کا چارٹ دیکھ سکتے ہیں سکس منت کا دیکھ سکتے ہیں ایک سال کا دیکھ سکتے ہیں تین سال کا اور پانچ سال کا پانچ سال تک کا ڈیٹا آپ پورٹل پہ آویلیبل ہے اور اس کے بعد آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اس کا فری فلوٹ کتنا ہے اور اس کی مارکٹ کی کتنی ہے اس کے بعد پھر ایکویٹی ہے اناؤنسمنٹ ہیں فینانچلز ہیں یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو آپ کا کام کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے سیکٹر ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر اور اس کے بعد جو ہر سیکٹر میں کتنی کمپنیز ہیں اور آپ کو یہاں پر مین ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز میں کیا کیا ریسورس آویلیبل ہیں اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے اور پھر آپ اسی ڈیٹا پورٹل سے اگر مین سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو پی ایس ایکس کارپوریٹ ویب سائٹ کو کلک کریں گے تو یہ جو اس کی افیشل سائٹ ہے دوسری جہاں پر ڈیلی ایکٹیویٹی مارکیٹ سمری اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ یہاں پہ آ سکتے تو آج جو تھا آج بہت اہم لیکچر تھا جس میں ہم نے آج پڑھا ہے کہ آپ ڈی پی ایس جو ڈی پورٹل ہے اس کو کس طرح سے ایکس مہینے میں چھ لیکچر ہوتے ہیں پی ڈی ایف آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے ویڈیوز کی فارم میں آپ ساری انفرمیشن دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو سٹریٹیجی پلاننگ اور بہت سی ڈسکشن گروپ کے اندر ہوتی ہے جہاں پر آپ کو سٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولنا پھر اس اکاؤنٹ کو کس طرح سے آپ اپریٹ کر سکتے ہیں آپ سستے شیئر کیسے خرید سکتے ہیں ٹیکنیکل انیلسز کیا ہوتے ہیں فنڈامنٹل انیلسز کیا ہوتے ہیں کب شیئر خریدنے چاہئے کتنے خریدنے چاہئے نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور آپ کو بائی کب کرنا ہے سیل کب کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے پیسے کو ڈبل کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں منافع لاکھوں میں کما سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو سکھائی جاتی ہیں بیسک جو ہے پانچ سے چھ مہینوں میں بندہ سیکھ آرم پیسے گروپ جوائن کرنا چاہتا ہوں میرا نام یہ ہے ایج یہ ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو فردر ڈیٹیل بھیج دیں گے آپ ہمیں جوائن کریں سیکھیں اور پھر انویسٹ کر کے لاکھوں روپیہ آپ سٹاک مارکیٹ میں کما سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ پسند آئیے ہوگی دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ